دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ سیویل سرویسیز اب پر ایک بار فیر سے آپ کا سواگت ہے دوستو آج کے تو در پوائنٹ سیکشن میں ہم ڈسکرس کریں گے گھرہلو ہنسہ آرینیم دو ہزار پانچ توائیے شروع کرتے ہیں دوستو حالی میں نیشنل کمیشنر فار وومن کے دوارہ ایک ڈاٹا پرکشت کیا گیا تھا اور اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو مہلوں کی استیتی ہے ابھی بھی گھرہلو انسانوں کو لے کر وہ سندھری نہیں ہے وہ استیتی اگر خراب نہیں کہی جا سکتی تو اتنی اچھی بھی نہیں ہے اور جو مہلوں کے ساتھ میں جو اتیچار ہو رہے ہیں وہ اتیچار ابھی بھی اسی طریقے سے ہیں جس طریقے سے پہلے ہوتے تھے اور مہلوں میں ایجوکیشن کی کمی کے قارن یا کسی انیر سوشیل ایشیو کے قارن جو ریپورٹنگ ہے ان اتیچاروں کی وہ ابھی بھی بہت ہی کم ہے بہت کم ایسے آفنسز ہیں انسا کو لے کر جن کو ریپورٹ کیا جاتا ہے تو اسی کو لے کر یہ ہے پوری جو ڈاٹا ہے وہ پرسلٹ کیا گیا تھا اس میں کئی ایسے دیش ہیں جس میں آندر پردیش ہے گجرات جیسے اسٹیٹ ہیں آندر پردیش ہے گجرات جیسے اسٹیٹ ہیں اور مہاراسترہ ہیں یہ کبھی کافی ایسے راجے ہیں جن میں جو ایجوکیشن کا جو اس طرح ہے وہ کافی اچھا ہے لیکن پھر بھی یہاں پر جو ان آفنسز کو لے کر جو بھی اپراد ہو رہے ہیں ان اپرادوں کا نپٹارن نہیں ہو پا رہا ہے اور نہ تو ان کا ابھی مہینہوں کے دورہ نہ تو ان کا ریجسٹریشن ہو رہا ہے نہ ہی ان پر کوئی کاروائی زیادہ کی جا رہی ہے اگر کاروائی ہو بھی رہی ہے تو صرف ان کیسے پر ہو رہی ہے جن کیسے پر یا تو اپ آئی آلاؤز ہوتی ہے یا کسی انہیں پرکار کی کاروائی کی جاتی ہے تو جو یہ گھرے لوہ انسا کے بارے میں اس میں بتایا گیا تھا جو اسٹیٹی کافی بھائی ہوئے تھی آج کیس ٹو دہ پوائنٹ ویڈیو میں ہم چائچہ کریں گے کہ گھرے لوہ انسا کا جو ادینیم ہے وہ کیا کہتا ہے اور گھرے لوہ انسا کے ادینیم میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں کیا کیا ریمیڈیز اس میں پردان کی گئی ہیں اور کیا کیا آدھیکار مہینہوں کو پردان کیے گئے ہیں جس سے وہ اپنی سرکشہ کر سکتی ہیں تو سمجھیں گے پورے گھرے لوہ انسا ادینیم کو جانیں گے کہ کس پرکار ان انساوں کو روپنے میں اس ادینیم کے تحت مدد مل سکتی ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے جو گھرے لوہ انسا ادینیم تھا وہ دو جار پانچ میں دیا گیا تھا دو جار پانچ میں اس ادینیم کو لگو کیا گیا تھا سمجھتے ہیں سب سے پہلے گھرے لوہ انسا ہوتی کیا ہے دوستو گھرے لوہ انسا ایسی کوئی بھی چیز ہے جو ملاؤں اٹھارہ ورشتے جو کم کے بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ میں اگر کوئی مار پیٹ یا ان کے ساتھ میں کوئی ایسی استیدی میں انہیں چھوڑا جاتا ہے جہاں پر انہیں ساتھ شتی یا کوئی آرتھک شتی ہونی کی سمبھاؤنا ہو تو ایسی استیدی کو گھرے لوہ انسا کہا جاتا ہے اس میں گھرے لوہ انسا تھا ایسی کوئی بھی کارے جو کسی ملاؤں یا بچے جس کے عمر اٹھارہ ورشت سے کم ہو اس کے سواستے سورکشہ جیون کے سنگرٹ آرتھک شتی ایسی شتی جو سہنیے ہو اور جس میں بچے اور ملاؤں دونوں کو دکھ اور اپمان سہنا پڑے اسے گھرے لوہ انسا کے دائرے میں رکھا گیا ہے گھرے لوہ انسا مانا جاتا ہے اس ادینیم کا جو سنشت نام گھلیلو انسا سے مہلاؤں کی سندرکشن کا ادینیم دوہ جار پانچ کہا جاتا ہے شورٹ میں اسے گھلیلو انسا ادینیم دوہ جار پانچ کہا جاتا ہے یہ جو ادینیم ہے وہ جمہو کشمیر کو چھوڑ کر پودے دیش پر لاغو ہوتا ہے جمہو کشمیر پر یہ ادینیم لاغو نہیں ہوتا ہے اس کے علاوہ پودے دیش پر یہ ادینیم لاغو ہوتا ہے اس کے علاوہ اس قانون میں نہیں سبھی پرابدانوں کا جو پونڈ لاب پرابدانے کے لیے سمجھنا جروری ہے کہ جو پیڑیت ہے وہ کون ہے یا دیو ہے ایک محیلہ ہے اور اس کے کوئی رشتے دار یا کسی اپنے گھر کی سردسے کے دوارہ اس کے ساتھ میں دورویار کیا جا رہا ہے تو وہ اس علینیم کے دہت پیڑیت مانا جاتا ہے دوستو بیسیکلی اگر کسی محیلہ کے اوپر کسی بھی اس کے رشتے دار یا کسی جانکر یا کوئی دوست یا ایسا کوئی بھی سردسے جس کے ساتھ میں محیلہ کا سنبند ہو اس سنبندی کے دورو اس محیلہ کو اگر بتائیت کیا جاتا ہے تو اسے آردینیم کے تحت اسے پیڑیتا مانا جاتا ہے اور گھرے جو رشتے دارتوں کا آرشے کسی دو ویکٹیوں کے بیچ سے سنبندیت ہیں جو وہ یا تو ساجی گھرستی میں ایک ساتھ رہتے ہوں یا پہلے کبھی رہ چکے ہیں دوستو اس میں ایک دیکھنے والی بات یہ ہے کہ اگر وہ محیلہ کسی ویکٹی کے ساتھ میں اگر پہلے بھی رہ چکی ہے پہلے رہنے کے بعد میں اگر اس کے بعد میں وہ اب اگر کسی اندھنے ساتھی کے ساتھ میں رہتی ہوں اور پہلے والے ویکٹی کے ساتھ میں کے دورو بھی اگر اسے پتائیت کیا جا رہا ہے تب بھی وہ اس آردینیم کے دائرے میں آتا ہے اور اگر ایسے اس دیتے میں وہ محیلہ بھی پیڈیتا کہہ رہے گی اور اس میں اس میں جو محیلہ کے پرانے سمبندوں اور نئے سمبندوں دونوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے اور یہ دونوں ہی اس جو آردینیم ہیں اس کے دائرے میں آتے ہیں اس کے لئے گھریلو ہنس آردینیم سے پہلے بھی وہیتا محیلہ کے پاس پریوہ دورہ مانسک اور سارے روپ سے پیتائیت کیا جانے کی درشاہ میں بھارت کے دنڈ کی صحیح تھا نائن فور ایٹ اے کے تحر شکائے درج کرنے کا پرابدان ہے دوستو آئے پی سی کی دھارہ چار سو اٹھانڈ میں کیے کے ساتھ میں اس میں جو کیس ہے وہ ریجسٹر کیا جاتا ہے دہیس پر تھا آدینیم انیس سو ایک سٹھ کے میوش انیس سو تیرہ سی میں ہوئے سنشودن کے بعد میں چار سو اٹھانڈ میں کیے کو جوڑا گیا تھا اور یہ ایک گئے جماناتی دھارہ ہے دوستو دھیان میں نے دکھا ہے دوہہ فور نائنٹی ایٹ کے جو دھارہ ہے وہ نون بیلیبل ہے گئے جماناتی ہے جس کے انتگر پتیوادیوں کی گرفتاری ہو سکتی ہے پر پیڑیت مہیلا کو بھرن پوشن اتھا نیواز جیسی سویٹا جیان دیے جانے کا پراؤدھان نہیں تھا تو جب 1961 میں دہیس پر تھا آدینیم جب لاغو کیا گیا تھا تو اس میں جو فور نائنٹی ایٹ کے کی جو دھارہ جوڑی گئی تھی اس میں پیڑیتا کو جو بھی پیڑیت کرتا تھا جو بھی اسے پریشانی دیتا تھا تو ان کی گرفتاری کا پراؤدھان تو تھا اور انہیں نون بیلیبل واران کے تحت گرفتار بھی کیا جاتا تھا لیکن ایسے اسٹیٹی میں مہیلا کو جو بھرن پوشن ہے اور نیواز جیسی جو سویدہ ہیں وہ پراؤدھان کرنے کا پراؤدھان نہیں تھا ایسے اسٹیٹی میں جو پرانا جو نیم تھا اس میں مہیلا اکثر اس سوچ میں رہتی تھی کہ اگر انہوں نے اگر ایسا کوئی سٹیپ یا ایف آ آ آ کرائی یا کسی کو بولا یا کیس کا ریجسٹریشن اگر کہیں پہ کروایا ہے اپنے اس نیائے کے لیے تو ایسی اسٹیٹی میں جو جن کے ساتھ میں بھی رہتے ہیں ان کے خلاف اگر وہ اس طریقے کا سٹیپ اٹھائیں گی تو وہ بے گھر ہو جائیں گی کہاں جائیں گے اور اگر ان کے ساتھ میں بچے ہیں تو ان بچوں کا بھرن پوشن کس طریقے سے ہوگا اس پرکار کی جو پریشانی تھی وہ پرانے لاؤ میں تھی لیکن جب گھریلو انسا آنون کو عمل میں لیا گیا تو اس کے انتراغر جو گرفتاری پتے ہیں گرفتاری نہیں ہوتی ہے لیکن اس کے انتراغر پی ریتہ کو بھرن پوشن اور نیواز کے لیے آئسیتائی سatرکشن کی سوئیدہاں پراند کی جاتی ہے تو سوصے گھریلو انسا کے انتراغر جو کیس رجسٹر ہوتا ہے اس میں گرفتاری تو نہیں ہوتی ہے لیکن جو پی ریتہ کو بھران پوشن اور آئیستانی سننکشن پردان کیا جاتا ہے جو کہ اس لاؤ میں ایک اچھی بات ہے اس استدھی میں محیلہ اپنے اوپر ہو رہے آتا ہے چاروں کے خلاف آواج اٹھا سکتی ہے اور کیا فائر کروا کر یا کسی انہی طریقے سے محیلہ آئیوگ میں اپنی کمپلین درج کرا کر اس کیس کو شروع کر سکتی ہے اور نیائے کی گوھر کر سکتی ہے اس کے علاوہ جو ہندو آوی بھاجیت جو پریوار ہوتے ہیں ہندو آن ڈیوائیڈڈ فیملی ہوتی ہیں اس کے سنبند میں جو سنبند کو نملے کے راتر پر پردبھائشیت کیا گیا ہے ہندو آن ڈیوائیڈڈ فیملی ہوتی ہیں جو سنیوک ترپ سے آوی بھاجیت پریوار ہوتے ہیں جس میں کافی لمبا چوڑا پریوار ایک ساتھ رہتا ہے اس میں جب دو ویکٹی ویوہ کر کے ایک ساتھ رہ چکے ہوں یا پھر رہ رہے ہوں تو اسے سنبند مانا جاتا ہے دوسری اسٹیٹی ہی تب ہوتی ہے جب دو ویکٹیوں کے سنبند کی پرکتی ویوہ کی طرح ہو اور وہ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہوں اگر دونوں کی بیچ میں ویوہ نہیں ہوا ہے لیکن اس کی پرکتی ویوہ کے طرح ہے ویوہ ایک ویوہیت جوڑے کی جیسے ہی وہ لوگ رہتے ہیں اور ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں تو ایسی اسٹیٹی میں بھی اسے سنبند مانا جائے گا استیر situations میں کوئی در تک PE сдے یابنہ ریسے جو سنکٹری پریوار کی بھاعت стро رہا ہو ان لوگوں کے بیچے جو آپ سی سہی ہوگا تارمیل اسٹابٹیٹ ہوتا ہوں اسے سنبند ہوتا ہے اگر کوئی ایسی ویکٹی جو در تک ہے وہ پرانی بھی اگر کسی پریوار میں سنکٹر Rica japan سے رہتا ہے اور ان لوگوں کے بیچ میں آپ سی صیح ہوگا تارمیل استابیٹ کرتا ہے تو اسے بھی ایک سنبند کہا جاتا ہے جائے سے وہ دلتک پرتک یہ نہ ہو اس میں بلڈ ریلیشن جو ہے اس کی اتنی مانتہ نہیں ہے جو ان کا سنبند ہے اس کو دل کنار کرتے ہوئے دلتک پرتک یا دلتک سردستے جو بھی ہے اس فیملی میں اس کو بھی سنبند کے روپ میں ہی دیکھا جاتا ہے اس کے علاوہ اس آدینیم میں جو محلاؤں کے پرتی جو بھی گھرلیو ہنسا ہوتی ہیں ان گھرلیو ہنساوں کو چار بھاگوں میں ڈیوائٹ کیا گیا ہے چار شینیوں میں انہیں مکھے تر ڈیوائٹ کیا گیا ہے جس میں پہلی شاریلی گھنسا ہے اور دوسری لہنگی گھنسا ہے اس کے علاوہ موقع اور بھاگناتما گھنسا اور آرتھک گھنسا آرتھک گھنسا جو ہوتی ہے اس میں دہیش سے سنبند جتے ہیں جو پرکرانڈ ہیں ان کو اس شینی میں رکھا جاتا ہے تو سمجھتے ہیں شاریلی گھنسا کس طریقے سے پریباشیت ہے جس میں مارپٹ کرنا تھپڑ مارنا ٹھوکر مارنا دانت سے کٹنا لات مارنا مکہ مارنا دھکیلنا یا کسی انہیں ترے کی شاریلی پیڑا جس میں کوئی شتی ہو جائے یا کوئی شاریلی کنگ کوئی ہڈی کا ٹوٹنا یا کسی اور پرکار کی کوئی اپریے گھٹنا ہو جائے تو اسے شاریلی گھنسا کی لائے میں لائے جاتا ہے اس کے علاوہ لینگنگ ہنسا اس کا دوسرا بھاگ ہے جس میں بھلات لینگنگ میتھون کی استیتی بھی پیدا ہوتی ہے تب ایسا کیا جاتا ہے بھلپور وقت ایسا کیا جاتا ہے تو اسے بھلات لینگنگ میتھون کہا جاتا ہے اس کے علاوہ کسی مہیلہ کو یا سردس بچے کو اشلیل سائتے یا کوئی انہیں اشلیل تصویر دیکھنے کے لئے ویوش کرنا ایسی استیتی بھی گھرے جو ہنسا کی دائرے میں آتی ہے دوسرا دوسرا اور کرنے اپمانیت کرنے تاتا نیچا دکھانے ہے تو لینگنگ پرکارتی کا کوئی انہیں کار ہے جس سے سمبان کو چوٹ پہنچتی ہو ایسی استیتی میں بھی جو یہ کرتے ہیں وہ گھرے لینسا کی دائرے میں آتا ہے کسی بھی عدی عدی کسی بھی پورش کے دوارہ کسی مہیلہ کو اشارہی تو خوبصور کمجھول بتا کر اس کا اگر جو لینگنگ پرکارتی ہے اس کے لئے اگر کوئی کومنٹ کیا جاتا ہے تو اگر اس کے سمبان کو چوٹ پہنچتی ہے تو ایسی استیتی بھی گھرے لینسا کے دائرے میں آتی ہے تیسرا جو موقع اور بھاونات مکھ انسا ہے اس میں اپمان کرنا گالیاں دینا چریت اور آرچان کا دوشہ روپن پتر نہ ہونے پر اپمانیت کرنا دوستو یہ جو استیتی ہے وہ ہمارے دیش میں بہت گھمبیر ہے جسے پتر نہ ہونے پر اپمانیت کرنا بھی اس کی شینی میں آتا ہے دہج اتیاتی نہ لانے پر اپمانیت کرنا اس کے علاوہ نوکری کرنے اس سے نیوالیت کرنا نوکری چھوڑنے کے لیے جو پریشر ڈالا جاتا ہے پریواز والوں کے لیے اسے بھی اسے دائرے میں لائے گیا ہے نوکر اور اس کے علاوہ بیوانیت کرنے کی اچھا پر بھی بیوانیت کرنا جبدان بیوانیت کرنا بھی اس کے شینی میں آتا ہے پسند کے ویکتی سے بیوانیت کرنے دینا بھی اس کی شینی میں ہے اگر کسی لڑکی کے پریواز والوں کے دوارے اگر کسی ایسے ویکتی سے اس کی شادی کی جاتی ہے جس سے وہ لڑکی درجمندی نہیں دیتی ہے تو ایسی اسٹیٹی میں بھی گھرے لیو ہنسا کا کیس لگتا ہے اور کسی ویکتی کے ساتھ ویوانیت کرنے کے لئے ویوانیت کرنا یہ بھی اسی دائرے میں آتماتیا کرنے کی دھمکی دینا اگر آپ کسی مہیلہ کو یا کسی بچے کو اس طریقے سے ویوانیت کرتے ہیں کہ آپ یہ کام نہیں کریں گے تو ہم آتماتیا کر دیں گے بیسیکلی جو ماتا پتہ ہوتے ہیں ان مہیلہوں کے یا ان لڑکیوں بھاوناتماک جو تربیویار ہے وہ بھی اسی شینی میں لائے جاتا ہے اس پر سے جو یہ سارے پوائنٹ ہیں وہ موکی اور بھاوناتماک انساء کی روپ میں دیکھی جاتے ہیں اس کے علاوہ آرث انساء میں بچوں کے انہوسران کے لئے دھن اپلپ دن کرانا ایسی ارث انساء میں بھی وہ اپنے پریوار کا بھران پوشن نہیں کرتا ہے اور پیسے جو ہوتے ہیں وہ کئی اور یا کسی انہیں ویسن میں یا کسی انہیں چیز میں ویعت خرچ کرتا ہے تو ایسی اسی ستیتی میں بھی گھرے لیو انساء کا کیس بنتا ہے دوزگا سے روکنا اور اس میں بادہ پہنچانا بھی گھرے لیو انساء کا ایک بروپ ہے ویٹن سپراب ٹائے کو لے لینا اگر کوئی مہیلہ جاپ کرتی ہے اور اس کے پاس جو سیل لیبر کلاس جو ہم کام پر بلاتے ہیں اور کام کرنے کے بعد میں انہیں نیدھائی ویٹن نہیں دیتے ہیں تو ایسی اسی ستی میں بھی جو گھرے لیو انساء کا کیس بنتا ہے اور اگر آپ کے ساتھ میں اگر ایسی پرابلم ہو رہی ہے تو گھرے لیو انساء کے تحت آپ بھی اس نیم کو پیوگ میں لائے کی پرابطی کر سکتے ہیں تو دوستو یہ آرث انساء کے جو کچھ پوائنٹ تھے ان کے آرث انساء کا اگر کیس اگر آپ کے ساتھ میں ہوتا ہے یا آپ کے آس پاس کسی کو ہوتا ہے تو گھر لیو انساء کے تحت ریجس پرانی ہے جو اس طرح کی ہنساء کچھ ہیل ترہا ہے یا اس میں جانکاری نہیں ہے تو آپ اسے سرزک کیجئے اور اپنے آس پاس ہونے والے ایسے کرتیوں کو روکیے ایسے کرتی جو کبھی ہمارے دیس میں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ بھادت کے دور سستاروں میں یا جو گاؤں کا جو ایریا ہوتا ہے اس ایریا میں جارہ دیکھنے کو ملتے ہیں اس کا مقی ملنا سمبھاؤ نہیں ہے کیونکہ ڈاٹر کے حساب سے یہ ہی لگتا ہے لیکن اس میں صدار جرور ہو سکتا ہے جب تک 100% reach ہم نہیں پراب کر لیں گے اس طریقے سدار ہونا بہت ہی مشکل ہے تو دوستو یہ تھی سمپون جانکاری گریلو ہنسا دینیم دو جار پانچ کے بارے میں یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیے گا ساتھ ہمارے ویڈیو کو like share اور subscribe کیجئے گا facebook twitter instagram پر ہمیں follow wik کیجئے گا آج کے لئے بس اتنا ہی film الارکار ہوگی جائے ہن and thanks for watching